جناب شہدفا سکومی رجربور اور انتبادکاری ان کے سیدہ ہوئے کسیدہ جناب چافر رضا گارمور اور انتباد وکیلِ ملایت خطیب اللہ جناب علامہ حلام چافر جتوئی دہو اور انتباد صفیر اللہ بہرمزہ باوہ سید مرتضی عاشق لوٹیال انشاءاللہ جولہ شہزادہ ایلی ازگر برامت کریسل الانے مجلس سماعت پرمو یارہ پرل بی رمضان امام برگا حسینیہ ڈھورہ رنگدان ایک باقوالہ مجلس لازی سید انتاز حسن شاہ زوارسل عربی غلام شبیر خاکی علیہ صلی اللہ زیغم زکی عزر عبا شاہ لیا قصد سمندوڑا عجیہ حسن جھڑی عمران قازمی مفتی آفست جانوڑا غلام شبیر مہوٹا ملک سیف علی کوکہ ملک ناس صلی اللہ علیہ وسلم پہول مطاف فرمیسن سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل بلیے کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلوات کا علیہ وانا عبائی فی ہا زہی سات و فی کل عسان ولیا وحفظا وقائدا وناصرا وطلیلا وائنا حتا تس کے لہو ارزکا تو ان وطمتِ اہو فی ہا تلیلا یا رب الحسین بے حق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام بے ظہور الحجت القاوم نیال محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد ذکر دی قبولیت واسطے صلوات اللہ وطلیلا ماشاءاللہ پر عقیدت پر روحانیت پر عظم حول ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو جنت دیوار سندے درود برہن احسان ایمان ہے ملک خلوصنا صلوات اللہ وطلیلا کچھ بندے ہی میں دے دے بے ٹھنج میں ممبر دے پہلی دفعہ ہوں بچے بھی کچھ بندے گئے وطل دے سمجھ کے جیتنا ہو سکتے میں تولی منت کرے ساں اے تھوڑا جائی میں آگاں بھنیو لگ دے ہونا ہے بھٹی بھی تھوڑا تھوڑا ہوں پاس تھی تھی دے بہتن میں جلال پور پرنا خان پور پرنا نبک مجلساں ادھن دوری پیوڑی سنگاتی ساڑھیں نھال چار گھنڈے میں بھرت بی لے رکھے نے چوتھا ایمام فرمین ڈے بندہ سری آن دے درود محوپت نل پڑھے نیت نل پڑھے ان دے جنت دے زامن ہے آسا توجہ ہے میرے پاس چوتھا ایمام دے فرمان جنال کسو دے جاہنا چوتھا ایمام فرمین دیں سننی ہووے باوی شیع ہووے جس فرقے نال تعلق رکھتا ہوئے جیڑھا درود سالے تے پڑھے محبت نال پڑھے نیت نال پڑھے عقیدت نال پڑھے پھر پڑھے ایک دفعہ تے وہ ساری زندگی چپ رہے ہوئے ہیں یہ نہیں فرمندے پر ڈیلی ترائے چار سو دفعہ پڑھی رکھے نہیں فرمندے نے ایک دفعہ پڑھے پڑھے نیت نال محبت نال آخری ٹائم ہوئے سی کبردندہرہ یاد پیاندہ ہوئے سی درود پائلا لفظ سجانی دے موں میں چوننا نکلیا ہوں سی سجے مونڈے اللہ فریشتاک سی اگناتے نہ پڑھے پچھلے درود سواب اگناتے میں لکھ لے کے تھک بھییا جیڑا کلمہ رسول دے پڑھدہ ہوئے مسلمان سنویندہ ہوئے آل محمد تے صلوات کھولے دے لن پڑھے چاہیے دی کریم اللہ دا فرمانے درود ہے کا ایسی دعا ہے مشرف پڑھے کافر پڑھے میں کریم اللہ رد نہیں کر سکتا ذکر دی قبولیت واسدے صلوات اللہ وطفانہ جنہ غریب مومن دا فاتح پڑھا لکوینی ساڑے سلاکے دے ازاددار مومن بزرگ جوان دنیا تو چلے گین بانی مجلس دے بزرگ چلے گین جیڑے جیڑے مولا دے ماتمی ازاددار علماء ذاکر دنیا تو چلے گین انہ دے بلندی درجات واسدے جتنا ذکر پاک جہ حاضر بٹھے ہو بلند صلوات اللہ وطفانہ مجلس دے قبولیت ورہانی توسدے سارے باتوں سے شامل ہوگو میں جہاں سنوانی صلوات پڑھو میں کوئی پتہ لگے سنوانی صلوات میری دعا ہے جنہیں سنوانی شیعہ سیوان آپ نے وسط گھران دے دروازے بند کر کے میں سپی کرتے آکھ رہی ہیں کمریچ بہے کے دروازہ بند کر کے گال نہیں کرتا بھی جیڑے بندہ ہی نہیں اتنا لائے جیڑے بہر کھڑے تھے بھاویں ذکریچ بیٹھے آئی دی مجلس سے چھ بھٹیاں دے علاقے چھ میں رسول دی زخمی دی کو مکان دیا ہوا جیڑے ٹیم پاس کرنے لائے وہ کو کیا پتا ہو سیندی اما زخمی کتنا ہوئی جیڑے دروازے ہیں جو چوکا ہیں جو بیٹھ گا تھے کھڑ کھڑ کے گلے شکوے نال ذکر حسین اچھ آیا تھے بہر ٹائم پاس کر گیا ہے وہ کیا پتا جنر دے وارسندہ کتنی ذکر قیمت ہے میں آکریاں رسول دی زخمی دینوں جڑا پرسہ دے منایا ہے رسول دی زخمی دینوں رسول دی ڈکی دینوں شہیدہ دینوں مغمومن دینوں جی سیند دے گاری چون وطنہ لیا اجن تین جنازے میں ہوکے ہر جنازے تے حسین دی اما دیے میں کت کت روں خولی دے تندور تے روما ہلے روما سامرے روما بغدادی آرحمت روما جنگلیں چے روما سہرامیں چے روما دریاد کنارے تے روما بازار تے درباریں چے روما بڑے ڈکھے وین ہر جہاں تے لدی کریں گیا رون گئے میں اجڑی دی اولا کبرہ نال کبرہ نی راب سگیا جی سیند دے اجڑے تے لٹے گھر دا پرسہ دے منا تشریف لائیو اسیند دی عظمت تے اکھا باندھ کر کے خلوص نادس صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن رہیم سلوات الحمدللہ رب العالمين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُومِنِينَ حمدلللہ حمدللہ بسم اللہ منکان نبیان آدم و بین المعوتین امیر المومنین صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم فی کتابِ حل مجید وَمَارْسَلَكَ إِلَّهَا وَرَحْمَتَ لِلَّهَا وَلَمِينَ سَلْوَاتِ لَقْ شُکْرَ اے کریم اللہ تو ارے اس مقام دے علاقے دے عزادارانی زیارتہ نصیب تو اڑی دعا نال کئی لمحہ کئی جگہ کئی کونہ خالی نے جتنہ ذکرِ حسین نہ ہوتا کریمِ کرولا جنہ دیوار سنہ او ذکرِ جڑا کہندے عبیدی ملکیت میں عیدِ جہار کہندہ ہی سوی چھوٹے وڈے زاکرین دی اے تُسان سانوانڈ کیتی ہوئی اے انٹرنیشنل ہے اے غریب ہے اے موٹر سینکل اللہ ہے اے ٹانگے گھوڑے اللہ ہے ٹانگے گھوڑے درائے بھی نہیں گئے اے پیدے لائے ہیں جیدہ حسین دی عدالت تو واقف ہوئے سنتے کو این دے وچہ سارے برابار نہ دارا ساتھ کیونکہ میں ممبر دے بہکے کہہ دی ایک گلہ اپنے استاد محترم محمد عباس کو نیساہب دوں نصیت نہیں گی دی جو پہنچ گئے ہیں تیوت پاڑ کے بڑھنے کہیں زاکر لیٹ آئے ہیں تیوت پہلے پڑھنے سی وہ ہوں دی مرضی اپنا جتھا آئے بیٹھے ہیں اتھا ذکر دی وارسی آئے بیٹھے ہوں دے چوڑا دی کچاری تیسے شامل ہوں دے ہر ازادار دہی مقام ہے مولا دی بارگاہ ہے جیدہ جنت دی وارس ہندے ذکر جبان دے میں دعا کر کے پیوینا دھیر سارے جیوو تے لمبے جیوو تے مولا تکو کہیں دا موت حاج نہ کرے تے مولا تکو ایمیں ازادار بناوے جو بارگاہ دا ذہور تھی وے تے حق کل مار کے آنکھے آتو میرا اصلہ شیعہ اے نہ ہوئے بارگاہ دا ذہور تھی وے چاچا بندہ نکو دا ودا ہوئے کنے دا پاسا گندہ ودا ہوئے کڑی دا پاسا گندہ ودا ہوئے تے دریاد کنارہ ودا گندہ ہوئے نہیں اپنی آنکھانوں اتنی ہی مولا تھی بارگاہ دے وچ مقام بیدا کر جو بارگاہ دے زیارت واسطے سکھ دیاں پہیاں بارگاہ دے ظہور تھی انسان کی تھی گھر دعا منگی کرو وارت زہور او بدبخت انسان جڑا بارگاہ دے ظہور تھی دعا منگی جیتے آمین نہیں آدھا اجامی ٹائم ہی سی زندگی درستہ کو جو بدل گی نہیں تھا انہا علاج ہے پی جیڑا بندہ ذکر حسین اچھ بہے کے باروین دی دعا منگ دے مسلح عبادت تے بہے کے دعا منگ دے ان بندے کو باروین دی قیمت پہ دے سے نا آمین جڑی دعا اچھ آدھا رہ گے محبت نہ تے کو پتہ نہ لگ زیبہ میں ستہ بھی آہوزے تے بھا میں جیڑی جاتے کھڑا ہو سے تے دا سجیا موڑھا حالے سی سپہیاں سی اسی میں باروین دا سپہیاں ہم باروین دا ظہور تھی گی یہ دعا اچھ آمین آدھا ہوں اج باروین یاد پیا کرنے گا سارے بندے کلمہ رسول دا پڑ دے ہیں مسلمان سلی لے ہیں سونڈاللہ نندردنی بھی آگی آوازی نہ تھوڑ جے صاف کا چھوڑ دھمک نہ ہوئے تے اگے میں بے سرہ مہاں جڑے بیٹھے ہیں آجینے دا بیراتی کو بڑا عسان تھی گئے کیونکہ وطن دے بندے کو اکھا بندے برجاش کریں تے کدیسو سمین اللہ اور سیان کوٹ سفر کروا آتے اٹھا کی میں ساڑا انظار بندے گا رہے تھے توجہ ہے بھی سلوات پر چھوڑو اندوا سارے جا گئے اللہ حمد صلی اللہ محمد امان کیونکہ بانین دمیں کو حکم تھے بے جدہ ہی ساری سال اچھ ایک دفعہ مجلے تھی انہیں تُساں کہیں دی لکھی نہ کرو سارے کول تُساں سٹپنی بان کے بہے گئے کریں توجہ ہے میں نے پاس بھی جیڑا زاکر میز تھی سی ساکو پریشانی نہ تھی سی تھوڑا دور ہو سی جا جام پر یا محمد پر جتا ودہ ہو سی ساکو ایک یقین ہو سی شاید اباس گھنٹہ پڑ سکتے اور مائے کے مائے جو گھنٹہ بنا کو سوننوی سعید مائی میں لگا رہے بھانیا توجہ ہے میرے پاس مالک تو نہیں زندگی دراز فرما دیں اور میری گزارے شیئے جڑے باہر کھڑیں تھے ہی میں تے ایک علاقہ ہے وستی ہے دکانہ ہی تائین نہیں تے تھوڑا جا سمجھویں انہا تے جنت بارسن ذکر چاہنے تھا تے یہ عظیمی بندت ہے مرلے ہر بندت ہے اپنا ہے ذہن دماغ ہے مالک تو کو سلامت رکھے توڑا ساڑا نبی دنیا تے آئے کریم اللہ نے اپنے حبیب دنال چند گلہ کی دیا تھوڑا تھوڑا بولو نا میں کوئی پتہ لگ سی کیونکہ میرے بعد ہی بڑے بڑے سلطان مرتضہ لوٹی اللہ حسی جعفر جتوئی حسی جعفر ازا گڑ موڑا لہوسی ممسن شاویہ ہونے تے نے دی سال دی مینہ تھے توڑا گائے بھو میں نے زاکرین ترسوں ٹینشن اگی نو دوسرہ تھوڑا تھوڑا بولیں دی رائے بھنی کریم اللہ فرمائے میرا حبیب میرا مدسر میرا تاہا میرا یاسین میرا مضمل میرا سونہ نبی رحمت العالمین نبی جیڑے نبی تو آجے تو پہلے آئے ہن وہ آئے رحمت بن کے گئے اپنی پیاری امت کو بادعا کر کے توجہ ہے کریم اللہ فرمائے میرا حبیب جیڑے پہلے آئے ہن آئے رحمت بن کے گئے امت کو بطران دی بارش نبو کریم اللہ دیوازی میرا حبیب میرا مدسر میرا تاہا میرا یاسین میرا مضمل میرا سونہ نبی تو آجے تو پہلے نبو یہ آئے ہن تے انہا اپنی امت کو آگ دی بارشنل بورڈ چھوڑا کسے نبی توفان نہ تباہ کر چھوڑا ہر نبی پہ دعا کر کے گئے ہیں جیڑے دے مجلس صبح دی شروعے تھے اجنہ تھی میں نہیں بول سکیا توجہ ہے میرے پاس جیڑے پہلے آئے کہیں باد دعا کی تھی کہیں پتھران دی بارش نال کہیں آگ دی بارش نال کہیں توفانی سلاب و سا چھوڑے کہیں زمین الٹا گھر چھوڑی کسے پھر کے دا مولوی کسے پھر کے دا بندہ پھٹی پرانی کتاب دسا دے وے ساڑے نبی کہیں کو باد دعا دیتی ہوگئے توجہ ہے میرے پاس کہیں ساڑے نبی نو پتھر مارے کہیں تانہ لیتے ساڑے نبی کسے نو باد دعا نہیں لیتی قربان تھی منیا میں حسین تیرے نانے تو جس وقت آئے بھی رحمت بن گئے جس وقت گئے وقت بھی رحمت بن گئے سونا نبی جیڑے نبی پہلے آئے ہاں توجہ جیڑے نبی پہلے آئے ہاں انہاں جنہ دروازہ کھولے جلے دنیا تو ونین لگ گئے انہاں جنہ دروازہ بانگ کر چھوڑے بند بھائی جان اس طریقے نلکیتے نہیں جو چار پانچ تالے ہی ہے جب مضبوط مار کے گئے ہیں جو پچھو جڑا آوے کو کھولا تھا تھوڑا وقت لاب رہے ہیں توجہ ہے اید ایک تالے مضبوط لا کے گئے جنہ دروازہ بلکل بانگ کر چھوڑے ہیں سوچیا بھی نہیں جو ساڑے بعد کوئی بیاوی نبیوں سے جیڑے توڑا ساڑا نبی آئے جنہ دروازہ اشارے دنال کھولے ہیں توجہ ہے میرے پاس انگلنہ اشارہ کی تا ساڑے نبی جنہ دروازہ کھول گیا دنیا تو نبی ونین لگن تا جنہ دروازہ کھول کے گئے ہیں کریم اللہ دی آوازی میرا مدسر میرا تاہا میرا یاسین میرا مضمل میرا سوہ نبی یہ جنہ دروازہ کیوں کھول کے پیوین دے ہو یہ کو تک باندھ کرو کریم اللہ دی آواز جنہ مکی تو سونے نبی فرمایا میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ میں نبی جنہ دروازہ اسے وجہ تو کھول کے پیوینہ جو جنہ دے بارہ وارث پہ یادے پیچھے میں نبی حسن تے حسین واستے جنہ دے سردارہ واستے یہ دروازہ کھول کے جا رہی ہیں وہ فوراں آوین جسے جنہ دے داخل تھی اچھا بندے بحث بڑھا کر دیں بے جدہ سارا نبی دنیا تے آیا ہو سی اونوے لے پتہ کیڑی کیڑی شائع ہو سی کچھ بندے آدھن جدہ سارا نبی آیا ہائی خجور نباغ تیار ہے کچھ بھئی سائیبان خطیب آدھن جو امب نباغ تیار ہے توجہ ہے میرے پاس کے کئی آدھن سی نبی سارا رکھ میں جو گزریا تو تھا کنوں دا باغ تیار ہے توجہ میں یہ تریخ نہیں پڑی جدہ تودہ سارا نبی ہے نا اونوے لے عرشے نا فرش نا لوہو نا کلم نا جنت نا دوزک نا ہوا نا فضا نا چریند نا پریند نا افتاب نا ماتاب نا سورج نا آگ نا پانی نا جن نا بچھر نا تریان نا سمندر کچھ بھی نہ تھا بس وہ ایک بنانے والا تھا یہ ایک بننے والا بنا وہ بے مثال تھا یہ بے مثال بنا وہ قوی تھا یہ اس کی قوت بنا وہ عظیم تھا یہ اس کی عظمت بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد رسول اللہ بنا توجہ تو تھکابٹن نہیں گئے نہ کوئی تھوڑا جیاں دودھینے بیٹھے ہیں بہے بھی دعا کر دی رہو جھرے پچھلیں اب یہ سوڑا جان دھارا take ملک تو resp 안ہی زندگی دراز فرماؤں جھنر سادہ نبی دنیا تہائے آئی جھنر تاریخ آسان پڑیئے اونوے لے عرش فرش لوہو قلم جetti دوزک ہوا فضا چریند پرینف یہ جہان ہو جہان کوئنہ سارا نبی دنیت ہے فرمیدن انا علی و نمائت علی ایک نور دے دو ہی سے ہیں اے باہر ظاہر ہے کہ حقیقت چودہ ہے بابا اسحارت سارے نور ہیں اسحارت سارے ہی محمد ہیں انہیں دا کول فیل کردار نصب خاندان سب کچھ ہے کہ جڑا کم پہلا کر دیں درمیانہ وہ کر دیں آخری وہ کر دیں تھوڑا جیہاں ہی فرق کی نظر نہیں اندازہ کو بھی اللہ دے نبی نے ایک کام گی دا حضر نبی نے ایک کام گی دا بھی فرق تا بڑا محسوس پہ تھی دیں نہیں بابا ذرہ جتنی فرق نہیں ہے اندازہ دبلنگ تا ختم کر سنیلالا دبلنگ ختم کر لیں بلکل ہیک کواد میں انہیں تک اپنے وطن دا پیغام بہن جاؤ گی او سوطن محمد اولان محمد آخران محمد اولان محمد فرمین نسا سارے تے سارے محمد سڑا فیل ہے کہ کردار ہے کہ کام ہے امام رضا علیہ السلام دا زمانہ ہی بندے خواب دٹھا سلوات اللہ عفت فرغو بندے خواب دٹھا سر دیدہ موسم ستہ پہ موٹی موٹی سور پاتی پہ دیدہ پہ آج سارے شہر دی جامعی مسجد اللہ دا نبی آیا ہوئی ہے توجہ ہے میرے پاس ایک اللہ کیلئے سنیا کرو پرانے علماء ٹورگین بزرگ جرے پڑھ دے ہاں ادھے جلے میں شہر دی جامعی مسجد دروازے پہنچا دیٹھے مہراب الجہت اللہ دا نبی بیٹھائی سوامنے وڈی ساری پراتھائی ادھے سوچیندہ رہ گیاں پتہ ای جڑی پراتھ اگو رکھی اللہ دا نبی دی پتہ این دے کیا ہو سی ادھے جلے میں قریب گیاں اللہ دا نبی دی زیارت ہوگی سلام ہوگیاں میں ادھے سر جھکا کے میں ہی میں سامنے بے گیاں شکر ادا کتا کریم اللہ جو اللہ دے نبی دی زیارت ہوگئی ادھے جلے میں سوچیندہ بیٹھائی جو اللہ دے نبی نے پراتھ دیو تمہیں کپڑا ہٹھائے چھبے دیو وہ وڈا سارا چھبہ آئی ادھے جو ہی کپڑا ہٹھے تو اتھا خشبو اتنی ہک جاری تھا یہ بڑی خوبصورت خشبو ہے تو مائنی ٹیم خوبصورت ہے خجو رہا جہاں اس چھبے دیو چھبے دیو چھ تی اتنی سجیاں ہویاں ادھے خواب دے دا پیاں اللہ دے نبی نے ترتیب دے نالنا ہی میں مٹھ بھرکے میں گوڑی تیئے جلے میں مٹھ بھرکے میں دیتی ہیں تی میرے ہاتھ تھی چاہئے تی ایریاں پیاریاں خجو رہاں جے کو اللہ دے نبی دے وے خواب ہے چوندہ مقدر کتنی ہو سی توجہ ہے بھئی تسا آپ نے آپ کو یہ میں بڑے سو دے تو ان کو نبی دے زیارت ہے نماز تسا نہ پڑھو مسجد تسا نہ ونجو قرآن دی تلاوہ تسا نہ کرت تسا ان کو نبی دے زیارت ہے آپ نے آپ کو اتنی بڑے سو دے نبی دے بڑا خوش نصیب انسان ادھے اٹھاراں خجوراں مگنی اٹھاراں سوچیندہ رہ گئی اٹھاراں دن زندگی اٹھاراں دیارے باقی ادھے دی چاڑ گئے سوچیندہ ودہاں بس کوئی سارا کاروبار بھول گئے بڑی خوش نصیبی اللہ دے نبی دی زیارت ہو گئی ادھے 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 مدینے دے ایک چونک دے بچ ملی ٹھے دیر سارے بندے کٹھے تھے بھائیان اے سادہ کلنا پورے نہیں تھا دے سارے بندے کٹھے تھے زندگی پہلی دفعہ تو سادہ پچھ دیو ایک نوچے کرو بھی اتنے بندے کیوں کٹھے تھے بھائی تے اے آدھے میں ایک بندے کلو پچھے میں بھی آج اتھا پہلی دفعہ میں اتنی رش پیڑے دا بندے دا کوئی واقعہ دے سو اتھا کوئی مسئلہ تھی گئے کوئی وقوعہ تھی گئے آدھے بندہ بزرگ گئی کمر جھکی ہوئی ہے اے بھی تو سی پی آدھے رش تاہ پہلی دفعہ دیتھے میں کو پتہ کوئی نہیں میں کوئی میں تھوڑی جی میں خبر لگیے جو اینے ایک بندہ بھجدہ آئے شہر دے بچوں ہی چوک دے سنٹرج کھڑ کے اس اعلان کی تے مدینہ آ لے ہو آج شہر دی جامعہ مسجد دے گئے جی امام رضا علیہ السلام آئے ہوئے کتھا رائے گئے وہ وطن آئے ہوئے ساڑے شہر دی جامعہ مسجد امام رضا علیہ السلام آئے ہوئے آدھے میں مولا دینا سون کے باج پیا خواب اج رسول دی زیارت تھا ہی ہی آج مولا دی زیارت ہی نہیں مسجد دروازے پہنچیں جی تا اللہ دے نبی بیٹھا ہے وہ دے امام رضا علیہ السلام بیٹھے سارے کو زیارت مولا دی نصیب ہوئے دیکھو جیندے جنت ہے جنت امام رضا دے روزا اے دے منظر ہوئے ہی مسوس نہ تھی نی اللہ دے نبی بیٹھے جی امام رضا علیہ السلام بیٹھے اے دے نور رکوئے چھبہ ہوا سامنے لاتھے پرات ہوا سامنے اتے کپڑا اے دے جلے مقول پہنچیا نا امام رضا علیہ السلام نے کپڑا ہٹھا ہے خوبصورت خجوراں تے بڑی سونی جی خوشب ہو تے ایمے نے امام نے ترتیبن الحق کی تے جی میں رسول پاک کی تا ہی مٹ بھر کے میں کوئی تنزیں آدھے مہیں میں جھولی جبا کے مسوس کی تے بھائی یہ لگ دیاں اتنا ہم جتنا اللہ دے نبی بیٹھے ہاں خواب ہے جی توجہ ہے میلے پاس ہے اے اے دے میں سوچے نا پی ہاں میں گانڈا بات کریں تے نا اے ایمے کپڑا کی تے میں مولا اے سارا چھبا ہی چادر اچھے سٹو تے محلہ زیادہ ہے خاندان بہت طویل ہے میں تقسیم کر دے سا بالبچہ زیادہ ہے جیڑیاں میں کوئی تینوے یہ بہت تھوڑی ہے اے کتھا کتھا تقسیم کرے سا صدق تھی منجا مولا رضا تو مسکرات کے فرمیندن بندے خدا اللہ جدہ سادہ نانا تے کو خان بچ میں لہا اگر اٹھارا تو ود کے دے وہاں تا مرزا وی ود کے دے چھوڑا تو جو اے بھی اس مجلس سے کیونس مل گئے میں کوئی تو مسؤس دیدے مجلس شروع بھی ہون پہ تھی نہیں ہے مالک زندگی در آس فرما یا علی یا علی یا علی سادہ نانا ود کے دے اللہ دے نبی فرمائے ایسا سارے نور ہیں انا علی یونمائت علی نور دے ہی ایسے دے دو ہی فرمیندن ساڑا نور ہی کے صارے کول ہی کے فیل ہی کے مولا علی دے ہی کو سنائی بنیا مولا علی علی علیہ السلام مسجد عبادت بیٹھ کرنے نہیں دے ہیک بندہ بھجدا ہے یا دے مولا ہارٹائ vib confused اللہ دے گھارچ بیٹھے ہوں تو اللہ دے گھارچ بہان پسند فرمیں دے جنت بہان پسند فرمیں دے مولا دے کے فرمیں دیں میں علی اللہ دے گارج بان پسند فرمین دا مولا جنت کیوں نہیں بان پسند فرمین دے بندہ روز رکھیں دے اے نماز آم پڑھ دے سارا کوئی دا جنت باستے بندہ خوشی کریں دے مولا تو ساں فرمائے میں اللہ دے گارج بان پسند فرمین دا امیر المومنین مسکرات کے فرمائے بندہ خدا اللہ جنت رباسم علی خوشی اللہ دے گارج باسمت میرا اللہ خوشی رہے دے جنت میرے حسن تو حسین دی جگیر ہے جنت ہے ساڑھی جنت ساڑھا رقبہ ہے جنت ساڑھا گھر ہے توجہ ہے سیل احران ہو کہ آدھے مولا میں تُرا غلامہ تُرا وَلَائِدِ قَئِلًا تُرا محبت رکھتا مولا ایک بیہ زوالوی ہے تھکت نہیں بے گئے ایک مسجد میں چھے بندہ بیٹھے تھے مولا نالگلہ بیٹھا کر رہے ہیں دوسرا کو مائے پر سنوائنا توجہ ہے مولا آپ کب خلق ہوئے میں کڑھا تُسا آئے ہاوے اُو دیہارہ کے راہے سیل احران مولا آپ کب خلق ہوئے نبیانہ مشکل کو یا علی مذکران کے فرمائے کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا توجہ ہے میرے پاس کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا بندہ دے مولا وقت کرہ ہی جدا تُسا آئے ہاوے مولا فرمائے وقت نہ ہی اُسا چوڑا ہاں سے مولا ہوں میں لے آرش فارش لوہ کلم جنہ دوزک ہوافیزہ مولا فرمائے کچھ ہے کوئنا ہی مولا جلے اے چیزیں کوئنا انتوسران دے کی تھا تو سایے سارے پریشان تھی گئے اُتوارے تو ڈیر پریشان تھی گئے جدا مولا جا ساری تے آرش فارش لوہ کلم جنہ دوزک ہوافیزہ دریاس مندر کوئنا ہائی جدا آسا آئے ہاں سے تے اے آدے مولا تُسا رہن دے کی تھا ہاوے تولہ گھر کی تھا ہائی مولا مسکرہ کے فرمائے بنندر خدا اپنے ذہن دہ ذر بلند کر میں علی دہ جواب سن جہاں وہ رہتا تھا وہیں ہم رہتے تھے جدا جدا صلی اللہ راندہ یسا چولان لادے کوڑ راندے کتنی محبت ہے اس گھرانے نال میں نہیں جان گا جیڑا بندہ اس نیت نال محبت نال اس گھرانے کو مند ہے وہ سلمان ہے اس دوردوی سلمان ہے جیڑا اس گھر تے محبت رکھ دیں انتہ بہت بڑا مقام ہے جو کیوں جو چودہ نال محبت رکھ دیں تے اللہ دی ذات چودہ تو سوا کہین المحبت کر دیں گے چودہ نال محبت کر سو تے کریم اللہ تو آدھین المحبت کر سو بڑیاں بڑیاں کتاباں علامہ باکر مجلسی لکھیاں میں ایک بڑا شوک ہوں دے چاچا سی علامہ باکر مجلسی دے ہمیں کتاباں پڑھ دیں کمال دے انہیں جملے مولدی شانچ لکھے انہیں لکھے دنیا لے ہو بس گالوں کو مقاہ چھوڑو جیڑے جھگڑے چھوڑے ہو چوکاں تے بہے کے بحیثاں چھوڑو گلے شکویں چھوڑو میں علامہ باکر مجلسی لکھ کے دنیا تو جا رہی ہیں میرا جملہ یاد رکھائے علین و حلالی منہ دے بھاویں جانواری کیوں نہ ہو گئے میں نے توڑی جان کونی چھوڑنی کیلے تو سا سمجھی بیٹھے ہو بے ایسا چھوڑویں دے کرنے دے شاید عباس ہونے جان چھوڑنے سی آہ توڑی دعا دے نال پورے ملک دا مزا کے رہا علی عمران جعفری میرا ویر بنیا ہویا اس کا بھائی ہے بڑا اچھا مولا دا مداخان ہے عزت اللہ علین و حلالی منہ دے باویں جانواری کیوں نہ ہو گئے وطلامہ باکر مجلزی فرمایا یاد رکھائے قرآن صرف دو ہی کم کریں دے یا علی دشمند لانت کریں دے یا علی کو سلام کریں دے توجہ ہے میرے پاس بھئی ایسا گرانے نو اصلی خون مریں دے جنہیں خون چی فرق ہوئے تے بندہ سچیندہ ودا ہوئے علی دا مقامینا اتنا بلند کر چھوڑی اتنی ودا چھوڑی بھی ایک دن دا علی کی میں بول سکتے دو دن دا علی دریان کی میں پان کر سکتے ترہ دن دا علی باب خیبر کی میں اڑا سکتے آدھے علی دے فضائل ساری سمجھ چی نہیں آگے وقت کئی کئی لچوک کھڑ گیا دے ہاں ایک گلد پتہ ہے موسیٰ دا سا سب بن گیا دریان چھو رستہ ہی بن گیا تے موسیٰ گزر گیا سال نبی دی پہاڑی چھوڑی نکی لئی آئی ایوی ادھے میری سمجھ آویندے سلمان دا تخت ہوا ہے چھوڑ دا رہ گئے ادھے ایوی سمجھ چھ آویندے کئی دا بدبختے نوکران دے فضائل منم دے علی دے فضائل نہیں مان سکتے مولا دے فضائل نہیں مان سکتے مولا دے ایک دیمانہ ہائی جنا تاریخیں لکھنے جنابِ بحلول بڑا پیارا ہائی اس گھرانِ نال بڑی محبت رکھ دائی تاریخیں کچھ علمامہ نے کملہ بولا جھلا بھی لکھنے کوئی اکل کوئی نہ ہسی کوئی جرے تاریخ علی سیانے ہاں وہاں دن انہ دی نظر ہے جکملہ بولا نگلہ ہائی مگر مذہبِ اسلام بہ بہت بڑا مبلعہ ہائی توجہ ہے ہر چوک اچھ کھڑ کے جس بادشاہ دی شئی ہو گیا جیڑا بادشاہ ہو گیا اس دور اچھ بڑے ظالم بادشاہ ہوں دے ہاں بنی کو زندہ دفن کرا دے توجہ ہے میرے پاس ایار چوک اچھ کھڑ کے ایلی علی دے نعرے مارے ایلی میرا حق دا امام ایک بادشاہ گیا سپائے نو حکم نتا حکومت میری ہے ریاہ میری ہے شہر میدہ ہے چھوٹا جب بندہ ہو کے دنیا کو کملہ پاگل بنایا ہویا اسی میرے تو دور کیتا ہویا اسی جلدی کرو جتا ہی بلول نظر آوے ایکو پکڑتے میرے دربار اچ گینا ہو توجہ ہے میرے پاس چار پنچ سپائی ٹرپے ہونے آگے یا دھیر دی ضرورت ایک ہے نہیں کمزور جہی میں حالتے سی اوتر جہ چندر جہی میں لگ دے کپڑے پھٹے پرانے ہونے دن سی کوئی پوزیشن کوئی سی پیچھو فوج کوئی نہیں نہ کوئی دا لمبا خان لانے سی ایک کٹے دیگر اٹھن ایک چوک دے چھوٹے چھوٹے بچے کو کٹھا بلا کے ایلی دے نعرے بیٹھا مروندہ آئی ایلی دے نعرے بیٹھا مروندہ آئی سپائی کول پہنچنے دے نعرہ بند کر بات چاہ دا حکم جلدی گر دروارے چاہوں آدھے میں تا سکدہ ودہ ہمی یو بات چاہ سڑی تے میں دروارے چاہوں میں تا دوئی مدہ مانگ دا چھوکو رہا گئے جناوے باہ لول نو پکڑ کے دروارے چکے میں اے طاقت بیٹھے بلول تلے تو شہر میرے جھ کھڑ کے حکومت میری کھڑ کے ریا ہے میریے ہر ٹیم علی علی کریں دے علی دے نعرے مریں دے علی دے فضائل پڑ دے کئی چوک اچھ میرا ذکر نوی کی تا کسے کو دسیاں نہیں تو آدھے علی ایڈا کریم ہے علی ایڈا شجاہ دوارے سے علی ایڈا بہا دے اگر تیرا علی اتنی مقام دا مالک ہے تے میری اکل اچھ کیوں نہیں آسکتا یہ ساری حکومت جو میں کوں ہی نال میرے کٹھے ہیں پورا شہر میں پیچھ لینا تیرا علی میری اکل کیوں نہیں آسکتا اکل تا جڑی گل لئیے نا جناب بلول آسے پاسے جی ٹیس سائٹ کنو ایک سپائی کھڑاتے ہی میں نیزا چا کھسے سی نیزا کھس کے نا بادشاہ دا کلینی پار چھوڑی سی چھوٹے جو میں کھڑا چا کھٹے سی ساری ریاہ حرام تھی کہ سپائی چمچے کڑچے حرام تھی کہ ان بھی پاگا لے کم لے کلین پھاڑی ویندے بادشاہ خموش بٹھے علین دا نئی زبان چھ جورتی نسی جو علی دیوان نگل کرے اجنگل نسی کیتی علی دا دیوان نا ہی دی آکھے چھا اکھ پاکیا دے بادشاہ کلین پھٹ گئی چھوٹے جو کھڑا ہمیں کھڑ چھوڑی ہے ہکتا ہے کم کھڑ چھوڑ زندگی جو پتا نہیں باقی کیتے اس نے جا نہیں بھی کیتے بادشاہ دے آج دا ساکر حکم دیرائے دجلہ دا سارا پانی چاہ کریں تے ہی چھوٹے کھڑے تا پا چھوڑ دنیا حیران ہوگی چمچے کر چہلان ہوگی سپری حیران ہوگی سارے دیتے رہے گے بادشاہ سوچندے رہ گیا ہیڈو ڈاڑی کھڑے ہیڈو سارتے ہاتھ مارے ادھے ایتا پاگلے ایتا کملے دریائے چھ اتنی پہن زیادہ سارا پانی ہوں دے ایت چھوٹے جے کھڑے چھ اتنی بڑے دریائے دا پانی کی میں آسکتے اجیانی دیگا لمکی ہے علی دا دیمانہ پھا میں دشمنتے تربارچ کھڑا ہائی اور بطا نہ لے ہوئی دی آکھیں چاک پا کے آتے اور پاگل جائے تے کوئی بادشاہ بنائے میں اونٹھے دیوی لانت کریں دا جی میں بڑے سارے دریائے دا پانی چھوٹے جے کھڑے چھ نہیں آسکتا تیری چھوٹی جی کھوپڑی اچھ اتنی بڑا حلیق ہی نہیں آسکتا جوڑی زندگی ہو گئے مالک تو سلامت رکھ تو جو ہے چھوٹی جی کھوپڑی اچھ علی دے فضائل اتنی ہیں مولا دی قصہ میں دریائے سمندر پانی موک سکتے مگر فضائل نہیں موک سکتے فضیلت اتنا ہی جو دنیا من گئی تکریم اللہ نے عزت بڑی بیتیس گھارنو مگر رسول دی امت نے بہن روائے جنہ دے وارسنو رسول دی امت نے بڑا روائے اتنی روائے نے جڑی آجی پاس ہی تہاتھ رکھ گیا دیا رول گئی ہے میں اجڑی دی اولاد روان اللہ رسول دی از اخمی دیا دیا کبرہ نال کبرہ نہیں رہا سکتے کربلا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہویا ہے اس وقت دے کمینے بعد چھا آدھے ہم سیاسی جنگ ہے سیاسی جنگ نہیں اگر حسین نہ ہوں دا آج تیری دھی بھینڈ دے پر دے دی کیمت نہ ہوں دی آج تو انسان نہ ہوں دا سب کچھ حسین بچایئی سب کچھ نماز روزہ دین اسلام شریعت او تکمینہ تک تے بے کے خط لکھ دا ہی میرے گارے چھے کپھل تیارے کیا میں کھا سکتا مولا جواب لکھے آئی فرمیندن اگر خون آوے تا دھغم جیتی رہتے حرام ہے اتعدہ آئی پھپیدہ نکاح جائز ہے حسین فرمیندہ آئی انڈیا چی لوگ حسین دی عزت کرتے محروم کرتے بڑی عزت کرتے اوہ دن کیوں جلیہ سن گھار بیندے ہیں انڈیا دے لوگ آ دن میں پچھلے سال سیال کو بڑر دے نال ہی محروم پڑیا انڈیا دے بڑر نال آندھا سال بھی اٹھائیاں اوہ دن جی میں یہ تھا ہی حسینید دے نارے ہوں دن یہ تھا نال بھی ہوں دن ساڑھے لوگا نے خط لکھے آرمی کو لو انہیں کو لو پچھونے بھئی اے ڈامی دے دین کو جلوز کیوں گھڑ دیں اے آدھا سال حسین دے شکریہ آدھا اس وجہ تو کر دیں جرہاں گھار بیندے ہیں پتہ لگ دیں ساری ماں بیٹھی ہے ساری بیٹھی بیٹھی ہے ساری دی بیٹھی ہے ساری بھر جائی بیٹھی ہے جرہاں ریشتے نہیں پہچان ہوندی ہے سانو پتہ لگ بیندہ ہے جو سال حسین دے ساتھ شکریہ آدھا کریں تو وہ جو ہے میرے پاس کربلا ناوی محورم دا نہیں چڑھے نو لکھ دے بدل چڑھ پا مکدی میری پڑھائی میں بھائی دی انزار چھانے نو لکھ دے وچ راوی لکھ دیں ایک بزرگ جن دے اکھان دے بھی نہیں کمزور ہے ایک کوفے چھوٹو رہے ہر فوجی پشتے بزرگ لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو کیوں لڑسیں کربلا بچ نہ تم تلوار چاہ سکتا ہے نہ نیزہ چلا سکتا ہے کیوں لڑسیں اس ہر تلے کر کے آدھے میں نو لکھ دی منت کریں نا اس بندے دا وڈا آئیسان ہو سی جڑا کربلا جنگ مک ون یہ میں کوئی اسے سو جی تھا کٹھا پیا اسی میں کٹھا کو مرے ناراس اینے جو انہیں دے جمانہ دی جانگ ہے انہیں دے بزرگ وی جڑے ہن وہ بھی آرام زادے ہن انہ دی وڈی حسرت ہے اسا ہوسائن کو کٹھا کو مرے سو نامی محرم دی ڈیگر چڑی بین خیام دے اندر رون دی بیٹھی اما فضا میرے بھیران کو ساڑ دے جڑا بین دا پیغام پہنچے سی وطنہ لیو بھیران دے پتران دے نار پیار بیٹھا کریں دا ہے آن محمد کو سینے اللہ کریں دے چوٹیاں چوم کے فرمن دن توڑی اما یاد کی دے بین دے خیام میں چاہ کے فرمن دن اما دی جائی حکم کرو کیوے سلائے وے آدھی اتنی فوجاں دے دی پہیاں کین دے واسطے پیان دیائیں غریب آدھے تیرے بھیرا واسطے کالدامی تا دین چڑ پوزی اما دی جائی لوٹی پائے وے سی میں بھجدے بھوڑے تو لہے وے سا کربلا کوئی تیرے لگ دا غریب آدھے لگ دین واسطیاں دے جلہ شریف ہو جڑ ونین مت کہیں دی مرضی کو پوچھان آوے نہ آوے بین دی حسین تیری فوج بہن تھوڑی کوئی تیرے لگ دا غریب آدھے ہکے جننام سعید ابن عبداللہ ڈیر ساریاں بھین آدھا بھیرا آپ نے شہ تا بھوڑا بادشاہ توڑے دین تین سی شادی کنو گزری ہوئیں اگر میں حسین خط لکھا رشتے دار نام آڈے میں بین دی حسین گبرانی خط توں لے کدس کت میں کریں دیا جلہ شریف ماد کترے سے وطن چھوڑ کے شہی چھوڑ کے خاندان چھوڑ کے آوے سی غریب خط لکھا ہے وطنہ لے آو بین دس کت کی تے تیز ترین سواری دیتی جون کو گھوڑے تے سوار کی تے سی جون آدھے مولا خط مل گئی ہے امامیں چھپ گئے کتہ ونڈے غریب آدھے بسرے دے شہر چھوڑے مولا کربلا تو بسرہ کافی دورے کل ناوی دا دین چڑھ سی میں شہادتو رہ تناوے سا غریب آدھے تو سفر کر میں زمین کا تناوے چھوڑے سا یاد رکھیں کل دیر نلامے ٹی کے لے بیڑی چھوڑے سی بجدے گھوڑے تو واضی لے سی میرے باوت لٹتا ہے سی میرے سگریاں میں مارے ویسن میرے مہمان مارے ویسن ترگیہ غریب دا قاسد فجر ازان علی اکبر مکی دو میٹ دی پڑھائی میری بقایا عزت علی بھائی دے والے میں مر اللہ اکبر ازان مکی سعید شہر پہنچے کافی آبادیاں جو بسرہ مجود ہے سچیندہ ودہ ودہ سر شہرے اللہ جانے میرے مولدہ پیارا دو سجیندہ کتھا راندہ اسی سعید یہا دے جم سچیندہ قرامی سامنے ایک بندہ نظر آئے مسجد جو نکل دا بیا میں پوچھے می میں مسافران میں پردیسیاں پہلی دفعہ تورے شہر چاہیاں گلیاں بدارا تو واقف نہیں یہ تین سعید نامی شخص راندے عبداللہ دا پوترے آدھے تے گھار ویڈہ سیندہ پتہ ویڈہ سیندہ اوہ سامنے دے گلی دے کونے تے ان دا گھر رہی اس گھوڑے تے چڑھ کے اتھا نامنے اس سارے شہر دا بڑا بادشاہ ہے گھوڑا سواری تھا ہی کھڑا دیکھ کے آدھے توں ٹھیک پی آدھے اوہ تو آدھے شہر دا بادشاہ ہے جہاں میں کو بھیجے اوہ پوری کائناہ دا بادشاہ ہے اللہ مان اللہ مان اے دے تڑت دا ہویا سعید دروازے تے ہاتھ رکھے سی حسیندے کاسند تھوڑی جن دیر گزری وطنہ لے ہو سعید بہر آئے مہدی دے نشان لگے ہو انہتھاں تے سونی جی ڈاڑی جوان دی لتھی ہوئی ہے سرک چہرہ ہے دیکھ کے آدھے پردیسی مسافر پہلی دفعہ سارے دارتے آئے ہیں کوئی شاہ چاہی دیئے ہیں یہ منگان آئے ہیں آدھے میں منگان لے نہیں میں کوئی انہا بھیجائے ہیں جیڑا روکیاں دیمارنو اٹھا میں کتاروں لے چھوڑے ہیں میں کوئی حسین بھیجائے ہیں آدھے مولا حسین مدینہ اللہ حسین کتھین مولا حسین آدھے مدینہ نہیں کربلا آگئے ہیں کربلا آدھے نامی نا جگر حل گیا ہے آدھے اتنی وقت نہیں میں تکو تفصیل سمجھا ماں اپنے اکھاں تے ہاتھ رکھے سی حسین دے کاسد اما میں رجوع خط کا ڈیسی آدھے اے حسین دے خط تی تیری منت کرنے اس خط رو بازار جنا پڑھے یہ کو گھر بن کے پڑھ میڈے کولی اتنی وقت نہیں یہ آدھے میں جلدی دے نالی گھوڑے دی واغ نہ پیئے سعیدہ دے نئی نئی مہینج نہ بنیانے ساں گرمی دا موسم میں حسین دا کاسدیں خطوی مولا دا مل گیا ہے میں پانی گھن کے اندہ تھنڈا شربت بنا آنگا بڑا طویل سفر کر کے کربلا آوی چوائے ہیں آدھے سعید پانی نہ گھنہ میں وفا تے فرق آوے سی تے کو پتہ نہیں حسین دا ستوی تو پانی بند ہوگی ہے ٹرگیہ کاسد سعید ہاتھ خط گھر داخل تھے ضعیفہ ما پچھے پتر کون کون آیا ہی صبح کون ملانا یہاوی کو سہل ہی کو منگنہ لا ہی نا ماں کاسد ہی کہن دا مدینہ علیہ حسین دا حسین دا کاسد کو پیغام آئے ہا ماں پیغام نہیں حسین خط بھیجے ماں خوش ہو گیا دی حسین جدہ مدینہ زیارت کرن وین دے حسین اکبر دا بچپن ہے حسین فرمین دے ہاں سعید جدہ اکبر جوانی چڑھ سی میں خط بھیجے سا حسین دا اکبر جوانیاں چڑھ پیاو زی میرا پتر خط سنا حسین اکبر دی شادی تے کے بکے کون بدایا ہے شام پی ہون دیئے شام حسین پر سجھلن آگئے سال دی محنت میرے بھائیان دیا اپنی بار گائچ مولا قبول فرما سعید خاط پردہ ہے مولا پہلے اک دن سعید میں تو مدینہ چھوٹگی ہے میں دونوں کربلا آیا ستوینوں پانی باند ہوگی ہے آس حج دائیں تا میری مدد ہوا انہاں لفظاں تے خاط باند کران دا ارادہ کی دا بھینہ آ دیا نہ باندھ نہ کر کئی گال پچھلے پاس سے لکھی ہو یہ موت ماتم کر کے آ دے اماں اجڑ گیا کربلا کلا نہیں بھینہ نہ لے زندگی ہو یار کیوں بیٹھا سوز ہو کنوں گا کربلا حسین کلا نہیں پردہ دار نال آئے اندھیا نالن حرم نال ماد سامنے ہاتھ جوڑ کے آ دے اماں تو کو میں پیارا جا زہراد بچڑا سعید پتر نہ جائے تا کابل کی تائی تائیں جیان لگ سعیدوں میں نام میں حسین دی جتی تو قربان کر چھوڑا جلدی گار جانگ دا لباس با گھوڑے تھے چڑکیر میں ہوں لے بچ کے سانچ دا تری لائے تھے گھوڑے پھر گئے فتح نہ لیا جنگی لباس با کے بیوی دے حجرے چاہے بیوی دے وال کھلے ہوئے موٹا سنگلہ پتی بیٹھی ہے سعید آجے کیوں ماتم پکرے نہیں ہے کیوں فال کھل گئے نہیں ہے آگے نراض نوگار کو بیر گیا ہے حسین دی زخمی اماں آئے جیری آدھی کربلا میڈے پوتر دلوٹ پائے گئے آگے میڈا پوتر گریب ہوگی آئی سعید موٹا سنگلہ پوتر گریب ہوگی آئی سعید آدھی دل کردائی پیکے گھر ٹور ون دل کردائی پھائی رائے کربلا میڈا جیندہ کوئی نہیں ولنا آدھیا نائنسافی نکر تو آدھے پاسے غریب خط ہے میڈے پاسے غریب دی زخمی اماں سعید میں تیری منت کرینیاں میں کنا لائیوان میں علید دیدیاں دلال بادارے تے دربارے جوائے سا بندہ سنی ہوئے بامیشیا ہوئے کلمہ رسول اللہ پڑھ دا ہوئے آئے نہ کرے آتے پوتر کربلا آنے دا حال پہ سنے نا سعید گھوڑے تے چڑھائے پچھا پیوی نو بلائے سا انہوں سعید گھوڑے دیوان چاہیے کربلا دے پاسے سعید گھوڑا دھوڑ گئے سمید تناب چھکی دیاں دی آئے ڈامی دی دھی مار چڑھ دی آئے سعید گھوڑا کربلا دے گریب پہنچائے کوئی ہوا جا ٹکھا وین کی تے زمین ہال گئے سعید بیوی دا مطھا کان تیال گئے آدھے چل دی بجا اللہ جانے کونے چیڑا دے کوئی میری آلیاں بین دا برگا کوئی میری آلیاں بین دا برگا